مہاراستر اور جھارکن کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے وہیں کچھ دن پہلے ہریانہ کے چناؤں میں چوکانے والے نتیجوں کے بعد بھارتی میڈیا ان نتیجوں کو بھاجپا کی مہاراستر میں ستہ کی طرف واپسی بتانے میں لگ گئی لیکن کیا ایسا سچ میں ہو سکتا ہے ابھی کہا نہیں جا سکتا لیکن ہریانہ چناؤں کے نتیجوں کے بعد جتنا آسان مہاراستر کا چناؤں پہلے کانگریس کو لگ رہا تھا اتنا آسان یہ چناؤں ہونے والا نہیں ایسا مہاراستر کے مشہور جرنیلسٹ نکھل واغلے اور مہاراستر کے تمام ایکسپرٹس کا کہنا ہے آج ویڈیو میں ایسے چار اہم پوائنٹس دیکھیں گے جن مددوں پر کانگریس کو کورس کریکشن کرنے کی سب ضرورت ہے اسلام علیکم آدھاب میں ہوں مصطفیٰ منیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بارٹم لائن اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑے پہلے ذرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اینڈ ہونے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کانگریس کو کرنا پڑے گا بہتر الیکشن مینجمنٹ کانگریس انگری سمجھ رہی ہے کہ لوگ سبح کے نتیجوں کی طرح خود بخود ان کو سیٹیں مل جائیں گی تو ہریانہ نے حال بتا دیا ہے ہریانہ کے نتیجوں کے جائزے نے سب سے بڑی بات جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کی سترہ ایسی سیٹے تھی جہاں انہیں باغی امیدواروں کی وجہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا امبالا کینڈ، بہترگرد، دادری، مہندرگرد، سوہانہ جیسی اہم سیٹے کانگریس بہت آسانی سے جیس سکتی تھی اگر انہوں نے اپنے ٹکٹ کے بٹوارے پر اور دھیان دیا ہوتا مہاراشر میں بھی اگھاڑی میں تین پارٹیاں ایک ساتھ ہیں اور بھی دوسری ساتھ میں ہیں اور کئی جگہوں پر شیوسین اور انسی پی کے لیے کانگریس کو جگہ چھوڑنی پڑ سکتی مہاراتی میڈیا کی خبروں کے مطابق لوگ سباہ الیکشن میں ملی جیت کے بعد مہاراشر کانگریس کے نیتا خود ہی کو بڑا بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں جتنی ایک تا لوگ سباہ چنائے کے پرچار میں مہاوکاس اگھاڑی کے نیتاؤں میں نظر آئی تھی ویسی اس بار نہیں دیکھ رہی ہے کانگریس میں ہی ایسے کم از کم تین سے چار بڑے نیتا ہیں جنہیں مکھے منتری بننے کی خواہش ہیں لیکن کئی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اسی مکھے منتری پتھ کی خواہش میں کانگریس اپنے ساتھی پارٹیاں کو کنارہ کرنے میں لگ گئی نکھل واغلے نے اپنے انیالیسس میں کہا کہ بھلے ہی شیف سینہ اتوگھٹ لوگ سباہ میں کم سیٹے جیت پائی لیکن کانگریس کو ملی تیرہ سیٹوں میں ادھو ڈھاکرے کے پرچار کا بڑا ہاتھ ہے اس لیے ادھو ڈھاکرے اور شرط پوار کے ساتھ پوری طرح مل کر اس الیکشن کو لڑنے کی ضرورت ہے اس کے بینا کانگریس پارٹی کی واپسی دوسرا پوائنٹ جاتی سمکرن میں بیلنز بنانے کی ضرورت کانگریس کو نقصان جھیلنا پڑا بی جے پی نے نون جارڈ چہرہ دیا جس نے نون جارڈ سارے سماجوں کو اپنی طرف لانے کا موقع ملہ ہریانہ میں جارڈ سماج 25% کے خریب ہے اور یہی علاقے کا اثر رکھنے والا سماج مانا جاتا ہے نون جارڈ سماجوں کو ووٹ جس میں نون جارڈ دلیت کی تعداد کافی زیادہ ہے او بی سی اور بھی کئی پچھڑے سماج موجود ہیں ان کا ووٹ بھپیندر ہڈڈا کے راج کے ڈر سے کانگریس سے نکل گیا ایکسپرٹس کے حساب سے ووٹرز کے سامنے صرف ایک جات چہرہ کانگریس کی طرف سے دیا گیا جس کی وجہ سے دوسرے سماجوں نے کانگریس سے کنارہ کر لیا اب مہاراچن میں بھی جات پات سے جڑے ریزرویشن کا مدہ کافی کرمایا ہوا ہے مرہاٹا ریزرویشن کی مانگ منوجہ رنگے پارٹی کی خیادت میں پوری سٹیٹ میں چل رہی ہے وہیں مرہاٹا کو او بی سی میں شامل کرنے کے خلاف او بی سی سماج کا اندولن جاری ہے اسی طرح دھنگر سماج بھی ریزرویشن کو لے کر کھڑا ہے تو مسلمان جن کو بومبے ہائی کورٹ نے بھی گرین سیگنل دے دیا تھا وہ بھی اب صرف ہرانے کے نام پر ووٹ کرنے تیار نہیں ان سب کے چلتے مہاوکار سگاڑی کو سبھی سماجوں کو ساتھ ملا کر ہی یہ چناؤں لڑنا پڑے گا مہاراشر کا ویدھربہ ایک دلیت اکثریت والا علاقہ ہے یہاں سے لوگ سبھا میں کانگریس کو دلیتوں کا بھرپور ووٹ ملا لیکن کانگریس اگر چاہتی ہے کہ یہ ووٹ ان کو واپس اسیمبلی الیکشن میں بھی ملے تو انہیں سماج میں رہ کر ان کے ساتھ پونج نمبر تین اگھاڑی کے امیدواروں کے لسٹ جلدی نکالی جائے مناٹی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ٹو ایٹی ایٹ میں سے دو سو سیٹوں پر لگوک انڈیا گھڑ بندن کی پارٹیوں کے بیچ رضا مندی ہو چکی لیکن ابھی تک کئی سیٹوں پر ایک مت ہونا باقی ہے اس چیز کو کانگریس ان سی پی اور ادھو گھڑ کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے لوگ آج کل ان سبھی خبروں پر نظر رکھتے ہیں ہریانہ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے کانگریس کی ایک بڑی نیتہ کماری شہیل جا اور بھپینر ہڈا کے درمیان کہا سنی کی وجہ سے پارٹی بھی بکری رہی راول گاندی اور کانگریس حالق امان نے آخری وقت میں آ کر کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کئی سیٹوں پر اس گھڑ بڑ کی وجہ سے کانگریس کو ہرکا سامنا کرنا پڑا مہاراشتر میں بھی اگر سیٹوں کا بٹوارہ وقت پر نہیں ہوا تو کئی سیٹوں پر انڈیا گھڑ بندن کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے چناؤ میں جیت سکتے ہیں پوائنٹ نمبر چار مہاراشتر کو لے کر اپنا ڈیولپمنٹ پلان بہت صاف انداز میں سامنے لانا ہوگا لوگ سبا میں مہاراشتر میں بی جے پی کی خلاف ایک لہر دیکھنے کو ملی اگر کانگریس کو لہر اسمبلی الیکشن میں بھی جاری رکھنا چاہتی ہے تو انہیں بی جے پی اور ان کے ساتھیوں سے الگ اپنی ایک ڈیولپمنٹ سکیم ووٹروں کے سامنے رکھنی پڑی ورنہ ووٹر تو یہی سوال پوچھے گا کہ مہا یوتی اور اگھاڑی میں کیا فرق ہے مسلمانوں نے بھی جس طرح لوگ سبا میں صرف بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ ڈالا تھا اسمبلی میں وہ وینا ڈیمینڈز کے ایسا کرنے والے نہیں ہم کو معلوم ہے کہ پچھلے دو مہینوں سے مہاراشتر کے شندے سرکار میں لادلی بہن یوجنا کے تحت عورتوں کے بینک خاتوں میں سیدھے پندرہ سو روپے ہر مہینے ڈالنے کے پروگرام چل رہے ہیں ہندو مسلم کا کھیل بھی چل رہا ہے اور ایسے میں ایم بی اے اور خاص طور سے نیشنل پلیئر ہونے کے ناتے کانگریس کو ووٹرس کے سامنے یہ بات رکھنی ہوگی کہ اگر وہ چن کر آئے تو ان کا مہاراشتر کے وکاس کو لے کر یہاں کے سماجوں کے لے کر کیا پلان ہو رہا ہے جاکی جنگنہ یا کاسٹ بیس سینسس کا مدہ ابھی جو ہے یہاں پر اتنا بڑا نظر نہیں آتا ہے سٹیٹ الیکشن پر اثر ڈال سکے یہ اتنا محسوس نہیں ہوتا کانگریس اور اس کے ساتھی دلوں ان سماجوں کے بیچ جا کر ان کے مدے سمجھنا پڑیں گے ریزرویشن کے مدے پر سنبھل کر خدم رکھنا پڑے گا ان تمام جزوں پر غور کرنے کی ضرورت تو یہ تھے کچھ اہم مدے جن پر کانگریس ان سی پی اور ادھو اگٹ کو دھیان دینا ہوگا آنے والے چناؤں کو دیکھا جائے تو مہایوتی کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے بی جے پی ہمیشہ بڑے بھائی کے رول میں رہتی ہے اور عجیب پوار بھی جو ہے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں مہنگائی کرپشن کے مدے عام آدمی کے دماغ میں ہیں شیواجی مہراج کے پتلے کا گر جانا شیف سینہ اور راشتروادی کو درہ دھمکا کر دوڑ دینا اس طرح کی راج نیتی کو جتنا جنتہ نے جو ہے وہ نیگٹیو انداز ملیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا لوگ سبھا کی طرح جنتہ الہاری کو اسیمبلی میں موقع دے گی یا ہریان کی طرح کھیل واپس سے پلٹ جائے گا تو یہ تھی الیکشن پر ایک شانٹ رپورٹ مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے